مہرے قانون جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر صاحب آج کے اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ چار ایک سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے جو آرمی کوٹس ہیں ان کے اندر سیویلین کے ٹرائل کو کل ادم قرار دے دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے حیال میں انہوں نے آرٹیکل ایٹ میں جو لکھا ہوا تھا کہ کوئی ایسا لا یا کسٹم جو ہے یوں فٹیپنٹر آئیٹ کینس نہیں بن سکتا تو جو آرٹیکل ایٹ ہے اس کا سب آرٹیکل تری ہے اس میں جو آرم فرسس کے لوگ ہیں ان کو تو پروٹیکشن ہے کہ ان کا یا ان سے جو سیویلین لوگ بھی آرمی کے اندر قام کر رہے ہیں وہ تو آرمی ایک کے تحرائل ان کا ہو سکتا ہے لیکن ان نے کہا کوئی ایسا لا جسے بلکل ایک سیول بندہ جس کا تعلق کوئی نہیں ہے تو اس نے اگر کوئی ایسا اوفنس کیا ہے جو آل دو آرمی کے ساتھ رلیٹڈ ہے تو اس کا آپ جو ایک سپیشل لا آرمی ایک کے تحرائل کریں اس کو سیویلین کوٹ جو ہے وہ سکتا ہے انٹی ٹیررزم کوٹ میں وہ بھیجیں اس میں کریں کیونکہ وہاں پہ میں آج جو دورانے ہیرنگ موجود تھا تو جو بیسک کانسپٹ تھا جس پہ وہ مطمئن نہیں کرتا کہ کوٹ کوٹ آرین جنرل وہ یہی تھا کہ جو آرٹیکل ایٹ ہے اس کا جو سب آرٹیکل تری ہے اس کے زمرے میں جو ہے نا وہ سیویلین کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایک کے نیچے نہیں آسکتا کوئی ایسا لا یا کوئی ایسا ایمینڈمنٹ ہاں اگر کانسپٹوشنل ایمینڈمنٹ کر کے کوئی آپ ایسا کریں جس طرح پہلے کیا تھا جو اس کے اندر دہشتگردی بھی تھے یا کوئی سیویلین لوگ بھی نہیں تھے پاکستان کے اندر بھی جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے تو ان کا ٹرائل ہوا ہے تو سیمپل لا کے تحت تو پھر انہوں نے کہا یہ فیڈی ملٹر رائٹ کے اگینسٹ ہوگا کانسپٹوشن کی تو مثال آپ کے سامنے دو سال جو سنسٹ کلاس والا آرمی ایکٹ کے اندر ایمینڈمنٹ ہوئی تھی تو کافی لوگوں کا ٹرائل ہوا تھا اس میں وہ سیویلین لوگ بھی تھے تو اس میں سپریم کورٹ ایک فیصلہ ہے اب دیکھتے ہیں فیڈل گورنمنٹ کیا کرتی ہے نائن میر کے واقعے کے ٹرائل میں ہے کسی کو یہ نہیں ہے کہ ٹرائل نہیں ہونے چاہیے اب یہ فورم کون سا ہونا چاہیے اس پہ پہلے انہوں نے کہا آرمی والوں نے کہ ہم اپنے فورم پر ٹرائل کریں گے تو اگر وہ سپریم کورٹ کہتی ہے نہیں آپ کی سیویلین کورٹ میں کریں تو سیویلین کورٹ میں بیکار فینس بنتا ہوا تو آرمی ایکٹ سے زیادہ سزا بھی ہو سکتی ہے اگر انڈی ٹیررزم کا کورٹ کا جو ہے وہ پروسکوشن جو ہے انڈی ٹیررزم ایکٹ کو وہاں پر ثابت کر دے تو وہ زیادہ سزا بھی ہو سکتی ہے ابھی انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا ہے اس میں ابھی جو نیا ایکٹہ ہے اس کے تحت اپیل بھی ہو سکتی ہے وہ دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے اس پر